اچھا جی تو لاسٹ کلاس میں ہم نے جو ڈسکشن کی تھی کسی بھی کمپلیکس ایکسپریشن کو ریڈیوز یا سیمپیفائیڈ فارم میں ریپیزنٹ کیا تھا اور پھر ان دونوں کو ہم نے دیکھا تھا کہ کسی بھی سرکٹ میں جب ان کو ہم امپلیمنٹ کریں تو ان دونوں کا ریزلٹ ایکول آئے گا یا نہیں آج ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ اگر سٹینڈرڈ سم آف پروڈکٹ یا پروڈکٹ آف سم یہ دونوں ایکسپریشن گیون ہو تو ان دونوں ایکسپریشن کو کس طرح ہم ٹرو ٹیبل کی فارم میں لکھ سکتے ہیں تو جو لاسٹ کلاس میں ہم نے کہا تھا کہ سم آف پروڈکٹ کو ہم ون کیسے کریں گے اور پروڈکٹ آف سم کو زیرو کیسے کریں گے اسی کنسپٹ کو لے کے ہم نے آگے چلنا ہے جی تو فرسٹ آف آل ہیل ڈسکس کنورٹنگ سم آف پروڈکٹ ایس او پی ایکسپریشنز تو دی ٹرو ٹیبل فارمیڈ اس کے لئے طریقہ یہ ہوگا کہ ٹرو ٹیبل میں جتنے نمبر آف ٹرمز ہوں گی کمبینیشنز ہوں گی سب سے پہلے ہم نے وہ دیکھیں گے کہ کتنے نمبر آف ٹرمز کمبینیشن اس ٹرو ٹیبل میں بن سکتی ہیں تو اگر دو ویریبلز ہیں لیٹس اپوچ اے بی اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں ایکس وائے وائے زی جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں تو اگر اے اور بی دو ویریبلز ہیں اور ان ویریبلز کے لئے ہم نے ٹرٹیبل ڈیزائن کرنی ہے تو دو ویریبلز کے لئے میکسیمم پاسیبل کمبینیشنز جو بن سکتی ہیں وہ ٹو پاور ٹو یعنی فور ہوں گی یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیرو 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 وان ون زیرو اور وان ون یہ چار کمبینیشنز ہوں گی فور ٹو ویریبلز اسی طرح فور ٹری ویریبلز اے بی اور سی اگر ہو یا ایکس وائے اور زی ہو یا اس کے علاوہ کوئی تین ویریبلز ہو تو اس کے لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فور ٹری ویریبلز ڈیر آر ایٹ پاسیبل کمبینیشنز یعنی زیرو 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 one zero 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 ون زیرو تو اس طرح زیرو 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 سے لے کے one 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 تق eight different پاسیبل کمبینیشنز ہم فور ٹری ویریبلز بتا سکتے ہیں تو فارمولا یہ ہے کہ جتنے نمبر آف ویریبلز ہوں گے تو ٹو کی پاور اتنے نمبر آف ویریبلز ہم نے بتا دینی ہے کہ اتنی نمبر آف کمبینیشنز ہوں گی تو 2 ویریابلز کے لیے 4 آئے گا 3 ویریابلز کے لیے 8 کمبینیشنز آئیں گی اور 4 ویریابلز کے لیے 16 کمبینیشنز آئیں گی 2 power 4 16 تو اسی طرح جتے نمبر آف ویریابلز بڑھتے جائیں گے اتنی ہی نمبر آف کمبینیشنز ہماری انکریز ہوتی رہیں گی ہم نے کہا کہ 2 ویریابلز کے لیے 4 possible کمبینیشنز ہوں گی تھری ویریبلز کے لیے ایٹھ ہوں گی اور فور ویریبلز کے لیے سکسٹین پاسیبل کمبینیشنز ہوں گی فار آور ٹوٹیبل ڈیزائن تو ٹوٹل نمبر آف ویریبلز کو دیکھنا ہے اگر ہم سٹینڈرڈ سم آف پروڈکٹس کو لکھ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ٹوٹل نمبر آف ویریبلز کتنے ہیں اگر تو سٹینڈرڈ سو پی یعنی سٹینڈرڈ سم آف پروڈکٹ کی فارم میں ایکویشن نہیں ہے یا ایکسپریشن نہیں ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنے سٹینڈرڈ فارم میں کنورٹ کرنا ہوگا جو کہ ہم لاس لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں تو جب ہماری ایکسپریشن سٹینڈرڈ فارم میں لکھی جائے گی تو پھر اس میں ٹوٹل نمبر آف ٹرمز دیکھیں گے کہ اس ایکسپریشن میں ٹوٹل نمبر آف ٹرمز کتنی ہیں اچھا میں دو ڈیفرنڈ باتیں کہہ رہا ہوں ٹوٹل نمبر آف ٹرمز اور ٹوٹل نمبر آف ویریبلز تو ٹوٹل نمبر آف ٹرمز ہماری جو ہیں کسی بھی ایکسپریشن میں وہ اے بی سی پلس اے کامپلیمنٹ بی سی پلس اے بی کامپلیمنٹ تو یہ اے بی سی پلس اے بی سی اے بی سی جتنے تفلق کی جا رہی ہے income total number of terms کہہ رہے ہیں اور total number of variables کیا ہے کہ ہر terms میں variables کتنے ہیں variables سے مراد ہے a, b, c, x, y, z یہ کون کون سے variables terms میں آ رہے ہیں تو اگر تو term standard form میں نہیں ہے تو اس کو standard form میں convert کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد جو بھی true table کی جو steps ہیں وہ follow کیے جائیں گے جب ہمیں standard sum of product کی form میں expression مل گئی تو یہ ہم نے دیکھنا ہوگا کہ کتنی number of terms ہیں standard sum of product کیلئے ہر term کو ہم نے one بنانا ہے جسے ہم نے last lecture میں کہا تھا کہ sum of product کو ہم one cup بنائیں گے جب ہر term یا کوئی ایک term بھی one آئے گی تو true table design کرنے کے لئے یاد رکھیں کہ تمام terms کو جتنے بھی terms ہیں دو ہے تین ہے چار ہیں جتنی بھی terms ہیں ان سب کو ہم نے one لکھنا ہے one بنانا ہے تو one بنانے کے لئے کیا کریں گے کہ اگر تو simple variable ہے a تو اس کے لئے ہم نے one لکھنا ہے اور اگر complement ہے a کا تو اس کے لئے zero کرنا ہے a اگر simple ہے تو one اس سے one ہی آئے گا اور اگر a complement ہے تو a کو value zero دیں گے تو zero complement یہ ہمیں one دے گا تو ہمیشہ سے یاد رکھیں some of product کو ہم نے one بنانا ہوگا some of product کو ہم نے one بنانا ہوگا اور product of sum کو zero کرنا ہوگا یہ ان دونوں میں ڈیفرنس ہیں تو اگر کوئی ہمیں expression given ہو تو اس expression کو ہم کیسے true table کی فارم میں لکھیں گے تو ایک standard SOP standard sum of product expression given ہے a complement b complement c plus a b complement c complement plus a b c اب اس expression میں total number of terms بھی 3 ہیں اور total number of variables بھی 3 ہیں total number of terms کون تھی ہیں یہ پہلی term ہے یہ دوسری term ہے اور یہ دوسری term ہے اور ہر term میں جو number of variables ہیں وہ بھی 3 نہیں ہیں تو total number of variables 3 ہیں a b اور c تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری جو true table کی number of combinations بنیں گی وہ 8 بنیں گی 2 power 3 8 بنیں گی تو a b اور c یہ ہمیں as a input ہم نے لکھنا ہے true table میں a b اور c اور ایک output اس کا ہوگا جسے ہم x کہہ رہے ہیں تو a b c start ہوگی جو اس کے inputs ہیں zero 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 one یعنی یہ binary counting ہم کر رہے ہیں zero one zero zero one one تو zero 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 سے start کریں گے اور one 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 تک آئیں گے جی بات سمجھا رہی ہے جی جی کہ جی total inputs ہیں three a b اور c اور total combinations ہیں eight zero 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 one ان سب کو اگر count کریں تو یہ eight combinations ہیں اچھا جی اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہماری expression میں terms ہیں a compliment b compliment c تو a compliment b compliment اور c اس کو ہم value کیا دیں گے تو a compliment اور b compliment تو a اور b کو دونوں کو zero zero value دیں گے zero zero اور c پہ compliment کوئی نہیں ہے تو اس وجہ سے c کو ہم one رکھیں گے تو اس طرح جو پہلی ہماری combination ہوگی یا پہلی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو term لکھی ہوئی آئے گی وہ ہوگی zero zero one zero zero one یعنی اس کے لیے a compliment b compliment ان دونوں کو zero value دیں گے اور c صرف لکھا ہے تو اس کے لیے one آئے گا تو table میں دیکھیں zero zero one کہاں پر ہے یہ second entry ہے پہلی zero 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 تھی دوسری zero zero one ہے تو اس کے سامنے ہم نے output پہ one لکھ لینا ہے اور یہ product term ہوگی جو expression سے ہم لکھے آرہے ہیں a compliment b compliment c کی form میں اب جو دوسری term ہے ہماری expression میں یہ ہے a b compliment c compliment اس کے لیے ہم نے a کو value d1 b کو value d0 کیونکہ b کا compliment ہے اور c کو دوبارہ value d0 کیونکہ c کا بھی compliment ہے تو دوسری جو combination ہماری بن رہی ہے وہ 100 تو table میں دیکھیں 100 کہاں پر ہے تو 100 یہ entry یہاں پر ہے اس کے سامنے ہم نے one لکھ لینا ہے output one آرہا ہے اور جو term لکھی ہوئی ہے وہ ایک b compliment c compliment ہے تو یہ ہماری term تھی دوسری والی اب تیسری جو term ہے وہ a b c یعنی a b اور c اس پہ کوئی compliment نہیں ہے تو اس کے لیے جو تینوں کی values آئیں گی وہ one 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 ہوں گی a b one ہونا چاہیے b b one ہونا چاہیے اور c بھی one ہونا چاہیے تو table میں ہم نے دیکھنا ہے کہ تینوں values one one کب ہیں تو a b اور c تینوں last combination کے لئے one ہیں تو اس کے لئے آپ نے output لکھ لی one اور جو term لکھی جائے گی وہ ہوگی a b c تو یہ بات بھی زیان میں یاد رکھیں کہ جتنی number term ہوں گی expression میں اتنے ہی one ہم نے یہاں لکھنے ہے output پہ تو total number of terms جو ہے اس expression میں three ہیں تو اس لئے جو table میں output one ہوگا وہ تین دفعہ ہوگا باقی جتی بھی combinations ہوں گی ان کے لئے ہم نے output لکھ لینا ہے zero 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 تو total combinations ہیں eight eight میں سے three combinations یا three output one ہیں remaining کتے رہ گئی five رہ گئی تو five zero output آئیں گے اچھا جی تو next ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں product of sum given ہو پہلے کیا تھا sum of product expression تھی دوسری یا اس case میں کیا product of some expression ہے اگر product of some expression ہوں گے تو اس کے لئے کیا کریں گے تو جائیں گی four variables ہیں 16 combinations آئیں گی تو اسی طرح ہماری suitable design ہوگی اب product of sum میں اور sum of product میں فرق کیا ہے sum of product میں ہم نے ساری expression کو one بنانا تھا یعنی ہر term سے output one آنا چاہیے یہ sum of product کی رول تھا product of sum میں کیا ہوگا کہ پی او ایس میں یعنی product of sum میں کیا ہے ہر term سے value آنی چاہیے وہ zero آنی چاہیے تو اس وجہ سے اب اس میں الٹ case ہوگا جو simple ہوگا یعنی a ہوگا without compliment اس کو value دیں گے zero اور جو compliment ہوگا اگر a compliment ہوگا تو a value آئے گی one تاکہ one کا compliment آئے تو اس سے zero آجے تاکہ جو بھی term ہیں وہ ساری کی ساری zero مل جائے ہمیں بات سمجھا رہیے جی product of sum expression given ہے یہ standard form میں ٹھیک ہے جی three variables ہیں اور ہر term میں three variables ہی ہیں اب اس پہ total number of terms کتنی ہیں five ہیں one two three four five تو جو product of sum کی expression یہاں represent ہوگی وہ five ہوں گی اچھا جی اب rule یہ ہے کہ ہم نے sum of product میں کیا کہا تھا کہ a کو ہم نے value دی تھی one کی s o p میں اور a compliment کو ہم نے value دی تھی zero product of sum میں الٹ ہوگا a کو argument کو value دیں گے one تا کہ term یا expression zero آئے تو پہلی term ہے a b اور c a b اور c a plus b plus c to a value 0 b value 0 c co value 0 تو اس سے جو output آئے گی آنی چاہیے وہ آنی چاہیے 0 0 0 کے لیے تو پہلی combination ہے پہلی تو اس کے لئے جو output آئے گا اس میں یاد رکھیں کہ product of sum کو جب ہم to table میں represent کریں تو output کو 0 لکھیں گے sum of product میں کیا کر رہے تھے output کو 1 لکھ رہے تھے ان دونوں میں یہ difference ہے product of sum میں ہم نے 0 لکھنا ہے تو output اس کے سامنے یہاں ہم نے 0 لکھ لیا تو 0 0 کے لئے جب 3 0 ہوں گے تو اس کے لئے جو output آئے گا وہ 1 آئے گا اب next expression میں term کون سی ہے A B complement C تو A کو value دیں گے 0 B complement ہے تو B کی value آئے گی 1 اور پھر دوبارہ سے C value 0 A کی value آئے گی 0 B کی value 1 اور C کی value دوبارہ سے 0 آئے گی تو اس سے ہمیں جو output ملے گا وہ 0 ملے گا تو 0 1 0 یہاں ٹیبل میں دیکھیں کہاں آرہا ہے یہ third entry ہے تو 0 1 0 کے لئے output پھر ہم نے لکھ لیا 0 اور اس کے لئے لکھ 0 اور C کمپلیمنٹ کے لئے C کی value آگئی 1 تو اس سے دوبارہ سے 0 آنا چاہیے تو 101 دیکھیں ٹیبل میں کہاں آرہے 101 یہ لیے entry ہے تو اس کے لئے لکھ لیا اور اس کے سامنے جو اس کی term ہے expression کی وہ آگئی 4 terms ہو گئی last term ہے A compliment تو اس کے لئے 1 لکھیں گے B compliment اس کے لئے دوبارہ سے 1 لکھیں گے اور C ہے تو C کے لئے 0 لکھا آئے گا اس سے جو بھی output آنا چاہیے وہ 0 آنا چاہیے تو ہم نے لکھ لیا 1 1 0 کے لئے output 0 لکھ لیا اور جو term آگئی وہ جو term given ہے A compliment B compliment C اب اس میں یاد رکھیں sum of product میں جو remaining missing terms تھی اس کے لئے 0 لکھ رہے تھے product of sum میں جو missing term ہوں گی اس کے لئے لکھیں گے 1 لکھیں گے تو total number of terms جو ہے اس expression میں 5 ہیں تو 5 0 لکھے ہوئے آگئے اور جو missing ہے اس کے لئے 3 1 لکھے ہوئے آگئے تو اس طرح ہم product of sum سے true table design کر رہے ہیں with the help of جو بھی steps ہیں یا rules ہیں جو ہم نے discuss کی رہی کہ ہمیں true table given ہو اور اس سے standard form of SOP یا POS کیسے لکھیں گے یعنی اس سے true table میں ہم نے 1 لکھنا ہوتا ہے output پہ اور POS کے لئے true table میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے 0 لکھنا ہوتا ہے output پہ اور SOP کے لئے جو simple variable ہوں گے اس کے لئے value لکھنے ہوگی 1 اور complement کے لئے value لکھنے ہوگی 0 SOP کے لئے POS کے لئے کیا کریں گے simple کے لئے 0 value لکھیں گے اور complement کے لئے 1 لکھیں گے یہ باتیں آپ note کر لیں let's suppose ہمیں اپنے true table میں 1 0 1 0 یہ given ہے true table میں ایک entry ہے یا combination ہے 1 0 1 0 1 0 کو دیکھ ہے یہ کہ سکتے ہیں 4 variable true table اور اس کی total combination ہوں گی 16 تو ہم نے کیسے variable کی فارم میں لکھنا ہے تو ہمیں true table میں given ہوگا 1 0 1 0 0 یعنی ایک entry given ہوگی تو اس کو ہم نے variable کی فارم میں کیسے لکھنا ہے تو اگر ہم یہ کہیں کہ A B C D کی فارم میں لکھتے ہیں تو A کے لیے 1 یعنی 1 کے لیے A لکھ رہے ہیں دوسری value ہے 0 تو اس کے لیے جو B کی value ہوگی 0 تو B complement آ جائے گا پھر تیسری 1 ہے تو simple C لکھیں گے اور 4 0 ہے تو اس کے لیے complement آ جائے گا اب ہم اس کو complement میں کیوں represent کر رہے ہیں نیچے آپ دیکھیں کہ اگر یہ values ہم یہاں پر دیں A کو 1 value دیں اور B کو 0 value دیں تو 0 complement 1 آئے C کو 1 value دیں سے 1 آئے گا اور 0 value دیں تو 0 کو complement ملا کر 1 دے رہی ہیں یہ کس لیے ہم کہہ رہی ہیں یہ ہم SOP کے لیے کہہ رہی ہیں SOP میں ہم نے ہمیشہ یاد رکھیں کہ term سے 1 بنانا ہے POS میں ہم نے term سے 0 بنانا ہے تو اس وجہ سے A کو value دے رہی ہیں 1 اور B complement ہے تو اس وجہ سے B کو value دے رہے ہے 0 POS کو جب ریپریزنٹ کریں گے product of sum کو تو اس کے لیے ہم نے 0 لکھنا ہے اور ہر term کے لیے اگر complement والی ہے تو اس کو value دیں گے 1 اور without complement کو value دیں گے 0 کی تو slide number 11 میں آپ کہ 1001 یہ ایک entry ہے table کی اس کے لیے ہم نحویر 1 کے لیے ہم complement لکھنا ہوگا تو A complement plus 0 ہے تو B plus 0 ہے تو C اور plus 1 ہے تو اس کے لئے D complement لکھ لیا اب انہی کو value دیں گے تو A complement کو اگر ہم 1 کو complement کریں گے اس سے 0 آئے گا B C پہلے سے 0 ہے D کو value دیں 1 پوری term سے ہمیں ملا 0 sum of product میں کیا کر رہے تھے term کو 1 کر رہے تھے اور product of sum میں ہم term کو کیا کر رہے ہیں 0 کر رہی ہیں یہ ہماری main focus ہوگا to develop an expression from a true table اس true table سے ہم expression لکھ ہے from the true table in table 4.8 determine the standard SOP expression and the equivalent standard POS expression اب اس true table میں پہلے یہ دیکھیں کہ 00 کس لیے آ رہے ہیں کون سی terms کے لیے آ رہے ہیں اور 11 کون سی terms کے لیے آ رہے ہیں تو ہمیشہ سے یاد رکھیں کہ output اگر 1 ہے تو یہ 1 والی جو terms ہیں یہ sum of products کے لیے ہیں 1 والی جو terms ہیں یہ sum of product کے لیے ہیں اور جو 0 والی terms ہیں یہ product of sum کے لیے ہیں یہ پر دونوں terms equal ہیں اس وجہ سے 0 اور 1 دونوں equal لکھے ہوئے آ رہے ہیں تو 1 اور 0 اگر equal ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ SOP اور POS کی terms 4 4 ہوں گی اگر ان میں کمی آجاتی ہوتی تو اس کا in the output column تو ان کی جو بھی input value ہے وہ لکھ لیں گے 0 1 1 1 0 1 1 0 اور 1 1 1 1 تو ہم SOP کر رہے ہیں sum of product کر رہے ہیں تو 0 کے لیے ہم نے complement لکھ لینا ہے تو A complement B C یہ لکھ لیں گے پھر اگلی کے لیے A B complement C complement لکھ لیں گے third term ہوگی 1 1 0 تو یہ آئے گا 1 A B C complement اور اسی طرح 3 1 1 1 ہے تو اس کے لیے آئے گا A B C اب یہ 4 terms اگر SOP کی لکھی ہوئی ہیں تو اس کو ہم نے expression میں لکھ لینا ہے ان تمام terms کو ہم نے add کرنا ہے تو x equal to یعنی جو output ہے وہ کس equal ہو جائے جو بھی terms given ہے A complement B C A B C complement اور اسی طرح last A B C تک ہم لکھیں گے تو یہ sum of product terms ہم نے لکھی اب product of terms sum کے لیے کیا کریں جو remaining terms ہیں یعنی جو 0 آ رہی ہیں تو وہ terms ہم product of sum ہے تو A plus B plus C لکھو آئے گا 0 0 1 کے لیے ہم نے کیا کیا A B C complement لکھ لیا 0 1 0 کے لیے A B complement C لکھ لیا اور 101 کے لیے A complement B C complement لکھ لیا جی اب ان 3 terms سے ان 3 terms کو ہم نے ملٹیپلائی sum expression کو ہم represent کر رہے ہیں تو اس طرح کسی بھی table سے ہم sum of product terms بھی لکھ سکتے ہیں کیسے لکھیں گے جو 1 terms ہوں گی یہ understood بات ہوگی اور جو 0 terms ہوں گی وہ product of sum کی terms ہوں گی یا product of sum expression کی terms ہوں گی تو ہم نے expression سے to table design کی اور to table سے ہم نے expression لکھی for sum of product and product of sum ڈیو 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 ڈیو